پچھلے دنوں نے الیاز گھومن صاحب کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ مدرسہ کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سٹوڈنٹ سے افضل ہے مدرسہ کا فاسق طالب علم مدرسہ کا فاسق اور گناہگار قسم کا درویش یہ کالج کے نہایت نیک قسم کے سٹوڈنٹ سے افضل ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ظاہر ہے دماغ جو بند کر دی ہیں آپ لوگ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور بسبب اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں بڑے وہ فخر سے کہتے تھے سورة البکرہ میں بھی آئے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اے نبی تمہاری کوئی بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی ہم اپنا فرقہ اپنا گروہ اپنا عقیدہ کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تمہارے کہنے پر یعنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ آج بھی اسی ترے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک ہزار آیات بھی آپ ہمارے آگے سے گزار دیں ہم نہیں چھوڑیں گے پچھلے دنوں نے الیاز گھومن صاحب کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ کالوجیز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والا ولی اللہ بچہ بھی اس سے بہتر مدرسے میں پڑھنے والا گونگار فاسق اور فاجر ہے اور ظاہر ہے کہ مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کو جسٹیفی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے تو انہوں نے کہا میں اس کی آپ کو ریزن دیتا ہوں کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ کالوجیز اور یونیورسٹی کے بچے کو آپ بخاری مسلم سے رفل یدین کی حدیثیں بتائیں گے تو وہ فوراں رفل یدین شروع کر دے گا اتنی سادہ روح ہے وہ حالانکہ یہ جنتی روح کی نشانی ہے سمعنا وطانا اور کہتے ہیں آپ ہمارے مدرسے کا کوئی ڈھیٹ بچہ لے جائیں ڈھیٹ میں نے بریکٹ میں کہا ہے اس سے پورا قرآن بخاری مسلم بھی گزار دیں یہ میں اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں وہ رفل یدین نہیں شروع کرے گا رفل یدین کا تو انہوں نے ذکر کیا اس میں بخیدہ ظاہر ہے دماغ جو بند کر دی ہیں آپ لوگ تو بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے مدرسوں میں ایسے شاہ دولہ کے چوے تیار کی ہیں کہ آپ جو مرضی کریں وہ بات نہیں مانیں گے خیر وہ تو یہ بات تو نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے مدرسوں کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو دلیل نہ بھی پتا ان کو یہ یقین ہوتا ہے اپنے علماء پہ کہ یقیناً اس بات کا کوئی نہ کوئی جواب ہوگا ہم نے یہ بات نہیں ماننی تو سر یہی بات اگر دوسرے مسلک کے لوگ بھی سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یقیناً ہمارے مسلک کے علماء کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر اگر قادیانی بھی یہ سوچ لیں کہ خدم نبوت پہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں ہمارے مربیوں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس کا جواب موجود ہوگا لہٰذا ہم اس بات کو جو دل کو لگ بھی رہی ہے دلائل بھی اس کے ٹھیک ہیں ہم نہیں قبول کریں گے تو پھر جناب آپ دعوت کا کام کر بیٹھے تو یہ کس قسم کے ذہن دے رہے ہوتے ہیں پھر فخریہ بتاتے ہیں وہ تو یہ یہودیوں علی رویش ہے وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پہ غلاف ہے ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی جو مرضی کرو تو اللہ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے بل طوبع اللہ علیہ بکفرہم بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کرنے کے سبب یعنی حق قبول دل نے کر لیا تھا لیکن پریکٹیکلی حق پہ چلنا مشکل ہے ان کے دل نے گوائی دی تو انہوں نے کفر کر دیا حالانکہ دل نے گوائی دی کہ یہ سے چاہیے تو اس کے سبب اللہ نے ان پر مور لگا دی فلا یؤمنون الا قلیلا پس ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے ہاں مگر کوئی چند ایک کوئی دانے نکل آئے ایسے کہ جو بات قبول کریں اوورال ایز ایک کمیونٹی ان کے اوپر ہی ہے اور یہی میں کہتا ہوں کہ فرقوں کے جو لوگ ہیں عوام اور خصوصا ان کے علماء چند ایک بندی کو بات قبول کر لیں گے ادروائز ان پر موریں لگی ہوئی ہیں یہ جتنا انہوں نے دماغ لنوں کے بند کر دیئے وہ مشکل ہے کہ کوئی بندہ بات قبول کریں اور دوسری طرف اگر آپ قرآن کی تعلیمات دیکھیں سورت الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جہاں پہ نشانیاں گنوائی ہیں مسئلہ نمبر میرا وان ٹونٹی اس کے اوپر رکارڈڈ ہے سورت الفرقان میں اللہ کے صحیح اولیاء کی بیس نشانیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اہل ایمان کی یہ بھی بیان کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا ذکروا بی آیات ربہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیت کی جاتی ہے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّوَ عُمْيَانَا تو وہ اللہ کی آیات پر اندے ہو کر بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے یعنی قرآن کی آیات کو بھی اندے بہرے ہو کر نہیں مانتے تو مولیوں کے فتوے بزرگوں کی باتیں اکابرین کی باتیں ان کو آپ کی اس طرح اندے اور بہرے ہو کر مان سکتے ہیں قرآن کی آیات کو بھی اس طرح نہیں ماننا بلکہ تفکر کرنا کہ بات کیا ہو رہی ہے بغیر ٹویک ٹویک ٹور نہیں پہنا کہ بات کس کونٹیکس میں ہو رہی ہے اس میں بیان کیا کیا گیا ہے